بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب کی اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اور ان جھوٹ بولنے والوں کو ایکسپوس بھی کیا جاتا ہے پاکستان میں اگر میری نظر میں میری اوبزرویشن میں دیکھیں تو پاکستان میں جھوٹ کی بنیاد حقیقت ٹی وی کی جانب سے سب سے پہلے ڈالی گئی لوگوں کو دماغ بدلے گئے لوگوں کو سنسنی والی تھیوریز بتائی گئی لوگوں کو کہانیاں بتائی گی لوگوں کو اسرائیل کی سازش بتائی گی اور لوگ اس میں انٹریسٹ لیتے رہے اور اس کے بعد جھوٹ کا بازار جو ہے وہ سر اٹھانے لگا اور اتنا گرم ہوا کہ اب یوٹیوب پر آپ کو پاکستان کی حد تک اور ہندوستان کی حد تک اگر میں بات کروں تو نائنٹی پرسنٹ آپ کو پرپیگنڈا فیک اور جھوٹی خبریں ہی آپ کو ملتی ہے لیکن اس رمضان میں یوٹیوب کی جو انڈسٹری ہے اس میں اگر کسی نے ریکارڈ بنایا ہے جھوٹ بولنے کا تو وہ ریکارڈ بنایا گیا ہے ایک مایا ناس اینکر ہے ٹی وی کے اور ایک یوٹیوبر بھی ہے کچھ عرصے پہلے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تھا ان کا نام ہے سید علی حیدر شاید آپ ان کو جانتے ہیں آپ نے اس سے پہلے ان کو ضرور کہی نہ کہی سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک بڑا ریکارڈ بنا لیا جھوٹ تو وہیسے تین چار مہینوں سے مسلسل بول رہے ہیں لمبی لمبی کہانیاں چھوٹے سلسلی والی خبریں آپ کو بنا کر پیش کر رہے ہیں مرچ مسالہ لگا کر پیش کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس رمضان میں میرے خیال سے میری اوبزرویشن کے مطابق پاکستان میں سب سے بڑا جھوٹ بولا وہ جھوٹ کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ خود یہ بات ماننے پر میرے خیال سے اگری ہو جائیں گے وہ میں بھی آپ نہ ہو میری بات سیگری تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے دو دن پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو ڈالی اس ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے آپ کے سامنے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پہلی بار کرونا سے مرنے والے شخص کی لاش کا پوس ماتم اب تک پوری دنیا سے اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا روس کے سائنس دانوں کا چونکا دینے والا انکشاف اگر آپ اب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کی اوپر جو ٹائٹل لکھا ہوا اردو میں یہ پڑھتے ہیں تو آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کوویڈ نائنٹین ہے کرونا وائرس ہے یہ پوری دنیا کا عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور ہر بندہ پریشان ہے کہ بھائی ہم نے اس بیماری سے کیسے بچنا ہے اس کا علاج کیا ہے سستہ طریقہ کونسا ہے آسان طریقہ کونسا ہے تو یہ دنیا کا سب سے وائرل ٹاپک ہے تو ہر بندے کو اس میں اور یہ اتنی کوئی خطرناک بیماری ہے آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ہندوستان میں جو حالات بن چکے ہیں اگر آپ ویڈیوز ہی دیکھ لیں بندہ اس سے ہی عبرت حاصل کر رہتا ہے کہ ہم نے اب اس سے بچنا ہے تو ہمیں اس طرح کے ٹاپک کے اوپر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن بجائے ذمہ داری کے الٹا جھوٹ اور فراڈ ایک کہانی آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کی سید علی حیدر نے اور اس کہانی کو بارہ لاکھ لوگوں نے دیکھا بارہ لاکھ میں سے دس لاکھ لوگوں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ ویری گریٹ زبردست اور گوڈ ورک یہ والے کومنٹس بھی اس میں کیے جہالت ہے نا جہالت کا جو بازار ہے مطلب جہالت ہمارے اندر جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی اور یہ جہالت حقیقت ٹی وی سے شروع ہوئی سید علی حیدر تک اب پہنچ چکی آگے دجانے کا ہاتھ تک جاتی ہے انہوں نے ایکچلی اس ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ جناب ریشیا کے جو سائنس دان ہیں انہوں نے ریسرچ کیا ہے تحقیق کیا ہے وہ ریسرچ کیا ہے کہ جناب ایک ڈیڈ باڈی ہے جس کی موت ہوئی ہے جناب کرونا وائرس سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ایک شخص کی موت ہوئی اور انہوں نے اس شخص کا پوست مارٹم کیا اس کی ڈیڈ باڈی کا اور اس پوست مارٹم میں جناب چونکا دینے والے انکشافات سامنے آگئے وہ جو چونکا دینے والے انکشافات سید علی حیدر نے آپ کو بتایا ہے وہ کیا ہے وہ پہلا انکشاف جو اس میں مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو کرونا ہے وہ وائرس نہیں بلکہ بیکٹیریا ہے مطلب کہ وہ الگ چیز اس کو بنا دی الگ کمپاؤنڈ بنا دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ منتقل نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے وائرس اور بیکٹیریا میں جو مین فرق یہی ہے ترلے کرتے حکومتے ہاتھ جوڑنے پر آگے فوج آگے میدانوں میں کہ خدارہ فاصلہ برقرار رکھے رش میں مجھ جائے ماس پہنے اور یہ جناب کہہ رہے کہ یہ کرونا جو ہے وائرس نہیں بلکہ بیکٹیریا ہے مطلب پوری دنیا کی ریسرچ ایک سائٹ پر ان کا اپنا جو وی لاغ ہے وہ ایک سائٹ پر پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کرونا سے جو لوگ مرتے ہیں ایکچولی جو بتایا جاتا ہے و ایچو کی جانب سے آپ کے لنگس خراب ہو جاتے ہیں آپ کو سانس لینے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ تو غلط تھیوریہ ہے بلکہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے جس سے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور آپ مر جاتے ہیں کہانی ٹوٹل بدل دی پوری دنیا نے جو ریسرچ کی پوری دنیا کے سائنس دار مر کھب گئے کئی ڈاکٹرز اس کی ریسرچ میں مر گئے ہیں اپنی جان دے گئے ہیں ان کی ریسرچ کو سائیڈ پہ رکھ دیا اور کہہ دیا کہ جناب جو ہم آپ کو ویلاغ میں بتا رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے پھر اس کا علاج بھی انہوں نے اس 12-13 منٹ کی جو ویڈیو ہے اس میں بتا دیا اور علاج بڑا مزے کا بتایا اب دیکھیں ویکسینز لگ رہے ہیں لوگوں کو ویکسینیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں لوگ پاکستان کی حد تک میں بات کروں آپ کو میسج کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو ویکسین لگائی جاتی ہے اور اگر آپ نے پرائیوٹلی لینا ہو تو 12-18-20-000 روپے تک آپ کو ویکسین لگ جاتی ہے دنیا پریشان ہے اور اس ویکسین کو تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگا کتنی مہندر لگی کتنے تجربے کیے گئے کتنی بار ناکام ہوئے اور ابھی بھی یہ جو ویکسین ہے آپ کو مکمل طور پر بچا نہیں سکتی لیکن کرونا وائرس سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے جو فیلحال دریافت ہوا ہے تو سید علی حیدر صاحب کہتے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہ جناب اس کا طریقہ ہی نہیں علاج کا بلکہ یہ تو بالکل فالت ہوا ہے اس کا علاج تو ایکچولی ڈسپرین کی ایک گولی ہے جو 5-10 روپے کا پتہ مل جاتا ہے اور ایک گولی شاید آپ کو ایک روپے کی ملتی ہے دنیا کی رسرچ دنیا کی محنت سائٹ پڑھ کر دی اور ایک ڈسپرین کو سامدے لاکر پیش کر دیا اب اگر میرے جیسا کوئی بندہ یہ والی بات کرے نا تو لوگ یقین نہیں کریں گے دو چار گالیاں دیکھ کر چلے جائیں گے کہ اپنی بکواس بن کر لیکن ایک معتبر بندہ جو کہ ٹی وی پر کام کرتا ہے اور جو لوگ ٹی وی پر کام کرتے ہیں اینکر ہوتے ہیں لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو بات کرے گا وہ بالکل ایتھنٹک بات ہوگی میں آپ کو ایکزیمپلز دے دیتا ہوں جعوید چودری ہو مبشر لقمان ہو سابر شاکر ہو سمی ابراہیم ہو اور یا مقبول جان ہو اس ٹائپ کے لوگ چونکہ یہ لوگ ٹی وی پر کام کرتے رہے پچھلے پندرہ بیس سالوں سے تو یہ اگر یوٹیوب پر آ کر کوئی بات کرتے تو لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں اور ان پر یقین بھی کرتے ہیں تو اسی چیز کو اسی فارمولے کو سید علی حیدر نے ایڈاپٹ کیا اور انہوں نے سمجھا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور مغفرت کے عشرے میں میں بھی ایک بڑا جھوٹ بول دیتا ہوں اور اس سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور لوگ بہت اچھی طرح متاثر ہوئے ہیں اس ویڈیو کا نقصان کیا ہوا ہے ایکچولی دیکھیں ایک تو ہم لوگ ویسے ہی سنسنی پر اور اس کے علاوہ ادرک لیمو کے اوپر یقین کرنے والے لوگ ہیں ہم سائنٹسٹ پر ہم دوائیوں پر یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں پاکستان کے اندر ابھی بھی پچاس فیصد ایسے لوگ موجود ہیں جو کرونا وائرس کو اسرائیل اور یہود و نصارہ کی سادش سمجھتے ہیں ان کے دلوں کے اندر مزید آپ نے مخمسہ ڈال دیا میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ماس کے حوالے سے کہ ماس میں سے کوئی کیڑے نکال رہے اور بتا رہے کہ جناب دیکھو یہ یہود و نصارہ کی سادش ہے پھر اس سے کچھ دن پہلے میں نے یوٹیوب پر لا تعداد ویڈیوز دیکھی اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب جو آپ کو ویکسین لگائی جا رہی ہے ایکچولی وہ ویکسین نہیں ہے بلکہ بلگیٹس کی جانب سے آپ کے جسم کے اندر ایک چپ لگائی جا رہی ہے جس کے بعد آپ کو ٹریک کیا جائے گا اور آپ کو کبھی بھی کہی پر بھی قتل کیا جا سکتا ہے اب بلگیٹس کو ہمارے اندر چپ لگانے کے کیا ضرورت پیش آئی کیا نوبت پیش آئی ایک بلگیٹس تو دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے آئی ٹی کے لیے ان کی خدمات پوری دنیا کو پتا ہے اور بہت اچھی طرح پتا ہے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں پولیو کے ویکسین کے حوالے سے پولیو کے قطروں کے حوالے سے تو اتنا بڑا مسئلہ دنیا کا اور اس کے اندر جتنا بڑا رول ہے جو جتنا پولیو کے قطرے پاکستان میں بچوں کو بلائے جاتے یہ سب بلگیٹس کی بدولت ہی ہے اگر بلگیٹس یہ کام نہ کرتے تو شاید آپ کو پولیو کے قطرے خریدنے پڑتے اور اس کا ریٹ کہاں تک جاتا آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے شاید بہت سارے لوگ جو کہ کمزور ہے یا غریب ہے وہ اس کو خرید بھی نہ پاتے اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پولیو کے مریض ہوتے تو کسی چیز کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا کسی چیز کا خیال رہی نہ کھا ایک بڑا نام ہے آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے اس کے علاوہ آپ ٹی وی پر کام کرتے ہیں اور اپنا میار خود ہی گرہا ہے اور ایک کہانی گڑ دی ایکچلی یہ ہے کیا یہ نہ تو ریسرچ ہے ریشیا کی اور جس طرح سید علی حیدر بتا رہے کہ راوٹرز جیسے بڑے ادارے نے اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھا ہے جھوٹ ہے بے بنیاد بات ہے راوٹرز نے اس کے اوپر کچھ لکھا ہی نہیں ہے اگر ایون آپ ابھی بھی جائے انٹرنیٹ پر لکھے کہ جناب ریشیا سائنٹس ریسرچ اباؤٹ کرونا وائرس تو آپ کو ایسا کوئی بھی آرٹیکل کہی پر بھی نظر نہیں آئے گا اور سید علی حیدر نے بھی اپنی ویڈیو میں ایسا کوئی ثبوت نہیں دکھایا ایکچلی یہ ایک ویٹس اپ میسج ہے جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ ساری کہانی یہاں سے اٹھائی گئی ہے مطلب کوئی بندہ گھر میں بیٹا ہوا بور ہو رہا تھا اور اس نے سوچا کہ بھائی لوگوں کا تھوڑا دماغ خراب کرتے ہیں شاید دو تین دوست ہو گپ شپ میں انہوں نے مل کر یہ والا ویڈس اپ میسج جو ہے یہ تیار کیا ہو اور اس ویڈس اپ میسج کو سید علی حیدر صاحب نے بڑی مہارت کے ساتھ رمضان کے بابرکت مہینوں میں جھوٹ بولتے ہوئے پروپیگنڈا پھیلایا جھوٹی خبر پھیلائی اور اس ویڈس اپ میسج کو رشیہ کے سائنس دانوں کی تحقیق بنا دیا ایسے ویڈس اپ میسج آپ کو لا تعداد آپ کو ملتے رہوں گے روز بروز اور ان کا آپریشن بھی ہوتا ہے لوگ بتاتے کہ یہ جھوٹ ہے اس کو مت پھیلائے تو یہ ویڈس اپ سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے اس کی کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے مزے کی بات اس کے اوپر خود ہی اقرار بھی کیا سید علی حیدر نے انہوں نے ایک اور ویڈیو بنائی اگلے دن اور بتایا کہ جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا وہ جھوٹ ہے اپنا جھوٹ خود مان لیا پہلے جھوٹ لوگوں میں پھیلایا پھر بتارے کہ وہ جھوٹ ہے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں جو میں نے بتایا آپ کو وہ جھوٹ ہے جو انہوں نے جھوٹی ویڈیو بتائی جو میں نے آپ کو دکھائی اس کے اوپر اب تک تقریباً 12-13 لاکھ ویوز ہے اور جس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ یار میں نے آپ کو جو پہلے بتایا وہ جھوٹ ہے اور اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے یعنی پہلے والا علی حیدر جو ہے وہ جھوٹا انسان ہے ابھی والا جو علی حیدر ہے وہ سچا انسان ہے جس میں وہ سچ بتا رہے اس پر ابھی شاید اسی یا نوے ہزار ویوز ہے یعنی کہ اسی نوے ہزار لوگوں نے ان کے سچ کو سنا اور 12 لاکھ لوگ نے 12 لاکھ لوگ نے ان کے جھوٹ کو سنا تو اس میں بھی آپ کو فرق سامنے نظر آ جانا چاہیے کہ پاکستانی جھوٹ کو سنسنی کو تھیوری کو سازش کو کتنا کوئی پریفرنس دیتے ہیں تو اس میں قصور سید علی حیدر کا تو ہے ہی کیونکہ وہ پریزنٹر ہے وہ اس کے ریسرچر ہے جو ریسرچ انہوں نے کی وہ میں نے آپ کو دکھا دی کہ ایک وارس اپ میسیج اس سے زیادہ کچھ اور نہیں تھی باقی ساری انہوں نے کہانی چھوڑی اس کے اندر اور حالات آپ پاکستانی عوام کے دیکھ لیں یوٹیوب کی جو دنیا سنتی ہے ان کے دیکھ لیں کہ وہ جھوٹ کو کتنا کوئی پسند کرتے جھوٹ کی کتنی کوئی ویلیو کتنی قدر ہے پاکستان کے اندر اس میں ایک بات سامنے آ گئی ہے کہ جھوٹ بولنے والی کی شاید عزت نہیں ہوتی لیکن وہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر وہ بڑا نام بھی بنا سکتا ہے اور بہت سارے ڈالرز بھی کما سکتے ہیں تو اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے کوئی اور آپ اس پر سچ بول رہے تو آپ کو آج ہی میں مشورہ دوں گا کہ ان لوگوں کو فالو کرے اور جھوٹ بولنے پر آئے مت دیکھے کچھ بھی سب سے ضرورت زیادہ ضروری آپ کے لئے آپ کی معیشت یہاں تو آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں اور آپ اچھے خاصے پیسے کما لیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں چینل اور اگر آپ یہ سوچ کر بنائیں گے کہ آپ لوگوں کو اچھی انفرمیشن دیں گے تو آپ میری طرح یہاں پر بیٹھے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو جھوٹ بولیں اور جھوٹ سے ہی نام کمائیں یہی ذریعہ ہے یوٹیوب کی اوپر فیمس ہونے کا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ کو شاید پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ پات